احمد و صلی اللہ علیہ وسلم 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 اتنا ہی عبر کے باہر آئے گا یہ ایسی چیز ہے کہ چھپنے والی نہیں ہے احمد و صلی اللہ علیہ وسلم احمد و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اور اس کے خون میں شامل ہے یہ لگ بات ہے کہ کچھ لوگ ظاہر کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ظاہر نہیں کرتے اسی محبت کی وجہ سے آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی پوری دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑا بذب ہے تو مذب اسلام ہے بفضل باری تعالی مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ مذہبی طور پہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مذہب اتنی بڑی تعداد کے اندر عبادت میں شامل نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ بھی ایسے حالات کے اندر بھی مسلمان ڈٹ کر ان بادل پرست طاقتوں کا مقابلہ کرتا ہے جو اسلام کو بیٹانے کے لیے ہر دور کے اندر کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کوشش کی اور یہ سمجھا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دل میں بسی ہوئی تھی اس وجہ سے مسلمانوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی بیوی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جان کا نظرانہ اللہ کی راستے میں دیا اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے کہ کفر حیرت میں آ گیا کہ یہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں ہر دور کے اندر لوگوں نے ازما کے دیکھ کر ہر دور میں اللہ تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے کفر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کی اور اپنے موقف پر جمع رہے اور اللہ کی رضا کیلئے حق بعد کہتے رہے اور کسی قیمت بھی لچک نہیں آنے دی جو موقف اسلام نے اپنایا ہوا ہے جو نظریہ خاتم نبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا جو پیغام ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس پیغام کو لے کر مسلمان بے پرواہ ہو کر کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے مسلمان نے تمام چیزوں کو پشت پشتے ڈال کر صرف خالص اللہ کی رضا کیلئے اپنی جانوں کا نظرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے اس دین کو پوری دنیا کے ہر گوشے کے اندر پھیلانے کے لیے قربانی دی اور پوری دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا جہاں کہ اسلام کی دعوت کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جان کے نظرانہ پیش کیا ہو اور مسلمانوں نے وہاں اسلام کا پرچنہ لے رہا ہو مراج کا موضوع ہے آزان کے بارے کہ آزان جو ہے جو آزان ہم دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اکثر گہر مسلم سمجھتے تھے کہ یہ اکبر کا نام لیتے ہیں اکبر بادشاہ کا یہاں کے جو غیر مسلم تھے ہم نے ان کو بتایا کہ اکبر کا مہنہ بڑھے کے آتے ہیں تم اپنے خدا کا نام لیتے ہیں کسی اکبر کا نہیں نام لیتے کہ اللہ بڑا ہے یہ غلط فہمی ہے اس کو نکال لیجئے دوسرا یہ نعرہ نہ پاکستان کا ہے نہ سعودی عرب کا ہے یہ نعرہ اسلام کا ہے اور یہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نعرہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہونے کے ٹیم لگایا تھا یہ نعرہ اس سے لے کے آج تک جو ہے دنیا کی ساری زمین پر گونچ رہا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے آزانیں دی ہیں کفر کے گھٹا گوٹ اندھیرے میں جانے قربان کر دی ان کے ماننے والوں نے ان کے شاگردوں نے بھی اپنی اس حق کو لبایا فلسطین کے اندر پبندی تھی آزان کے اوپر آزان شروع ہوئی یہودیوں نے گولی مار دی اس آدمی کو جو آزان دے رہا تھا وہ نیچے گی رہا تھا دوسرا آدمی نے اس کی جگہ سمال لی اس نے آزان کا اگلا حصہ پڑھنا شروع کر دیا اس کو بھی یہودیوں نے گولی مار دی پھر تیسرا آدمی کھڑا ہوا اس نے بھی واقعی حصہ جو آزان کا تھا وہ پڑھنا شروع کیا اس کو بھی یہودیوں نے گولی مار دی پھر آگے پڑھنے لگے تو پھر یہودیوں نے چوتھے آدمی کھڑا ہوا اس کو بھی گولی مار دی پھر پانچ ماہ آدمی کھڑا ہو گیا آزان کو باقی برا کرنے کے لیے یہودیوں نے اس کو بھی گولی مار دی پھر چھٹا آدمی کھڑا ہوا اس کو بھی یعنیوں نے گولی مار دی جو سات ماہ آدمی تھا اس نے آزان مکمل کر لی لیکن وہ بھی شہید ہو گیا ایک آزان اس کو دینے کے لیے مسلمان سات آدمی جو تھے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا کسی طرح کشمیر کے اندر ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے مسلمان بائیس آدمی شہید ہو گئے بائیس آدمی ایک آدھا نہیں آزان شروع ہوئی گولی مار دی دوسرا آدمی شہید ہو گیا پھر آزان شروع کی پھر گولی مار دی پھر تیسرا آدمی شہید ہو گیا پھر آزان شروع کی پھر گولی مار دی چوتھا آدمی شہید ہو گیا پھر آزان شروع کی پھر گولی مار دی پانچ ماہ آدمی شہید ہو گیا پھر آزان شروع کی پھر گولی مار دی چھٹا آدمی شہید ہو گیا پھر آزان شروع کی پھر گولی ماردی ساتھوں آدمی شہید ہو گیا پھر آزان شروع کی پھر گولی ماردی پھر آٹھوں آدمی شہید ہو گیا حتیٰ کہ بائیس آدمیوں نے اپنے سینے پہ گولی کھا کر کلمہ اسلام کو بلند کیا اور آزان کو کسی قیمت پہ بند نہیں کیا اور مشرقین کو بتا دیا کہ مسلمان جو ہیں اپنا خون کے آخری قطرے تک اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں وہ کفر کی گولیوں سے اور مشرقوں کی گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے اور کسی کا خوف ہے یہ کہانی نہیں سنا رہا کوئی آپ کو فلم کی کہانی ہو یہ اصلیت بگا رہا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں نے ایسے قربانی دی انیس ساٹھ کی بات ہے کہ پنجاب کی وزیر آلہ تھے پرتاب سنگھ کہہ رو چنڈیگڑ میں بیٹھتے تھے سیکٹی ایٹ میں میرے والد صاحب مفتی محمد احمد رحمانی اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ ملنے کیلئے گئے تو پتہ لگا کہ میٹنگ چل رہی ہے اندر حصد کو اتنا سکوٹی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا تو والد صاحب نے ان کے دروازے کے بار آزان دی اور جماع شروع کر دی جب نماز کا سلام پھیرا تو وزیر آلہ اور اس کی ساری کیبنٹ پیچھے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئی تھی اور پنجابی میں اس نے یہ کہا وزیر آلہ نے کہ مولانا صاحب ہمیں بتا دیتے ہم آپ کے لئے اچھا سا انتظام کر دیتے نماز کی جگہ کے لیکن دل میں خوف نہیں تھا پتہ تھا کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی نراض ہو جائے ایک اندر بھی کر دیتے لیکن بے خوف ہو کر اللہ کا نام بلند کیا اور وہاں نماز کو قائم کیا درے نہیں جب ہلاکو خانے بغداد میں بیس لاکھ مسلمان کر دیئے قتل کر دیئے ایک سنگے اندر بیس لاکھ مسلمان ہلاکو خانے وہاں کی جائے مجید کو استبل بنا دیا خون جو تھا وہ سڑکوں میں گھوم رہا تھا لوگوں کے پیر خون کے اندر بھیگ گئے وہ آرام سے لیٹ گئے اپنے خائمے میں یہ سمجھ کے کہ میں نے آج یا آج بغداد سے اسلام کو ختم کر دیا ہے مسلمان ختم کر دیئے ہیں ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کا بندہ وہ کہیں چھپا ہوا تھا فجر کی نماز کا ٹائم تھا وہ اس کے خائمے کی طرف اپنے درخت کے پتے چاروں طرف باندھ کر اس کے خائمے کی طرف پہنچا اور خائمے کے باہر کھڑا ہو کے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی ہلاکو خان نے کہا کہ ہم نے تو سارے مسلمان ختم کر دیئے تھے یہ کون ہے تو پکڑ کے لائے تو ایک مسلمان تھا جس نے ہلاکو خان کے خائمے کے باہر کھڑے ہو کے جب سارے مسلمان قطل ہو چکے تھے اور وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا لیکن اللہ تب جس سے کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے اللہ نے اس کو وہ جذبہ دیا اس نے ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا نام بلند کیا بڑی قربانی یہ دی ہیں بینا قربانی کے قومیں زندہ نہیں ہوا کرتی آج جو ہم لوگ مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی جنہیں سے ڈرتے ہیں ہر آدمی کہتا ہے کہ محمد بن قاسم ہونا سے یہ تارک بن زیاد ہونا چاہیے ٹیپو سلطان ہونا چاہیے لیکن میرے گھر میں نہیں کسی اور کے گھر میں پیدا ہو باتیں سب کرتے ہیں لیکن پرٹیکل طور کے اوپر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے اچھا ہے شہر شہر کی ایک دن کی زندگی سلطان کوئی بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے ولی بڑے بڑے بزرگ کھڑے تھے کسی آدمی کی جرت نہیں پڑی کہ وہ جا کے مسلحے پہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ زندگی میں میری جو ہے تحجد کی نماز نہیں کھڑا ہوئی آج تو فلموں میں دکھاتے ہیں ٹیپو سلطان داری مڑا تھا ایسی کوئی بات نہیں یہ انگریزوں کی چارل ہے یہ غیر مسلموں کی چارل ہے جو اس کی ہسٹری کو بدل کے دکھا دیا تو اس کے بعد جب کوئی آدمی نہیں آگے پڑا تو آخر ٹیپو سلطان کو آگے بڑھنا پڑا اور وہ مسلحے پہ کھڑا اور دوسرے نماز پڑائی تو پتہ لگا کہ سالی زندگی میں کبھی ٹیپو سلطان کی تحجد کی نماز کا بھی قضا نہیں ہوئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر جان قربان کر دی ٹیپو سلطان آخری ٹیم جو شہید ہو کے گرے نیچے ان کے ابھی جان باقی تھی تو ایک انگریز سپاہی آگے بڑھا تو ان کی جو پگڑی تھی اس کے اندر ایک ہیرہ تھا اس نے ہاتھ ڈال کے اس پگڑی سے ہیرہ اٹھانا چاہا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں بھی کہاں ہاتھ تھا کہاں ہاتھ تھا تلوار پہ ہمارا کہاں ہاتھ ہوتا ہے آخری وقت میں اپنی بیوی پہ بچے کے گھندے پہ سمجھے نہیں ٹیپو سلطان کا آخری وقت بھی ہاتھ کہاں تھا تلوار پہ جب اس انگریز سپاہی نے آگے بڑھ کے ان کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے تلوار نکال کے ایک ہی ہاتھ مارا اور اس کی گردن اتار دی اور مرتے ہوئے کہا کہ جو شہید ہے وہ مرتا ہوا ابھی پرندہ مار دیتا ہے ہم ان بزرگوں کی روحانی اولاد ہیں ہمارے بزرگ وہ تھے شاملی کے میدان میں انگریز کے ساتھ لڑے ہیں انگریز سپاہی سامنے ہیں جو انگریز سپاہی حملہ کرنے کے لئے آگے آیا تو حضرت نے کہا کہ پیچھے دیکھ کم بخت وہ سمجھا پتہ نہیں پیچھے کیا ہے وہ پیچھے دیکھنے لگا حضرت جو چھوٹے کچھ کے تھے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ جو پیچھے کو دیکھنے لگا حضرت نے چھلانگ ماری تلوار ماری ایک ہاتھ مارا اور اللہ کی طاقت سے دو ٹکڑے کر دیئے کون تھے وہ کیا وہ تصویر نہیں کرتے تھے کیا قرآنشی کی تلاوت نہیں کرتے تھے کیا آبابین نہیں پڑھتے تھے کیا تحجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے کیا اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے کیا حدیث کی کتاب نہیں پڑھاتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لئے آئے ہیں تو کتاب بند کر کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس جنگیں کفار مشرقین کے خلاف لڑی پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میدانِ جہاد کے اندر کھڑے ہو گئے اور انگریز کو بتا دیا کہ مسلمان کتاب پڑھنا بھی جانتا ہے مسلمان نماز بڑھنا بھی جانتا ہے مسلمان جو ہے تجارت کرنا بھی جانتا ہے لیکن جب مسلمان پر اسلام پہ کوئی آن آئے گا تو مسلمان اپنی جان دے کر اسلام کی افاظت کرنا جانتا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم قربانی دی ایسے نہیں بلا وجہ تانہ الامہ کے والے دی ازانے کبھی ہم نے یورپ کے قلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں آگیا آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روح ہو کے زمین ہو سوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صحابہ و مہتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں اسلام نے کہا کہ سب برابر ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں اسلام کے اندر کوئی زاری بٹھان جتنا جو بھی آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں انساری ہوں میں بٹھان ہوں میں جنب قریش ہوں میں سید ہوں یہ برادنییں صرف پہچان کیلئے بنائی ہے اصل سب سے زیادہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اصل سب سے زیادہ جو پتھان ہونا آپ کا میر ہونا آپ کا بٹ ہونا آپ کا قریشی ہونا کی بڑی بات نہیں ہے اسلامی اس کو مانتا ہے قوائلٹی پیضہ کیجئے اپنے اندر قوائلٹی مسلمان بنیئے جب مدینہ منورہ کے اندر آئے نہاجرین تو لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے کسی ایک نے کہا کہ میری دو بھی بھی ہیں میں طلاق دیتا تو تو اس سے شادی کر لے اس نے کہا میری پراپٹی ہے آدھی تیری آدھی میری ایسے ایسے تھے مسلمان آج تو ہم اگر کوئی مسلمان مر رہا تو اس کو ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں جان نکل جاتی ہے ہماری مگان تو بہت دور کی بات ہے جان نکل جاتی ہے ہماری ہمارے اندر وہ قوائلٹی ہونے چاہیے جو صحابہ اکناہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اگر ہمارے سامنے کو غریب آ گیا تو یہ قوائلٹی ہونے چاہیے اپنا کھانا اٹھا گے اس کو دے تو کوئی بات نہیں ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہمارا بھائی بھوکا نہیں ہونا چاہیے ہم تو کوئی مر جائے ہمارے ہاں کوئی مر جائے یو پی بیہار کے اندر تو برا حال ہے باقی کشمیر کا مجھے معلوم نہیں ہے تو کوئی چالیس ماہ کر رہا کوئی تیس ماہ کر رہا کوئی دس ماہ کر رہا کیا کر رہے قرضہ لے کر قرضہ لے رہا ہے پھر وہ جناب دس ماہ کر رہا ہے بیتری سماہ کر رہا ہے چالیسما کر رہا ہے سمجھے نہیں روٹی کھلا رہا ہے شادی کے موقع پہ جیب میں لفافہ ڈال کے جاتے ہو نا شادی کے موقع پہ جیب میں لفافہ ڈال کے کائکلی جاتے ہو کہ پیسے دینے ہیں شادی میں لڑکے والوں کو کبھی کوئی بیمار آدمی ہے اس کے اپنی جیب میں پیسے ڈال کے لے گئے لفافہ بنا کر گئے کہ آج بھمانے بیمار اس کو دیکھنے جائے اس کو جا کے پیسے دے دیں یہ آدمی اسکرین کی اندر مفتلا ہو گیا ہے چلو اس کے گھر چلے جائیں تو اس کو پیسے دے دیں کچھ لوگ سفید کپڑے والے ہوتے ہیں لیکن وہ شرم کے ہمارے کہتے نہیں ہیں کہ بھائی مجھے پیسوں کی زورت ہے ہم کو تلاش کرنا چاہیے ایسے لوگ کی جن کے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں ہے جا کے یہ نہیں کہ جا کے ایک دس کلو کا ہٹا لے کے تھوٹا کھشوا کر جا کے گو کہ ہم نے دس کلو آٹھ رہے دی ہے بلکل نہیں چھپ کر جا کے اس کے گھر میں دے کر آؤ اس کے بی بچوں کو یہ اس کا احسان ہے کہ ہم سے لے لے ایک آدمی جا رہا تھا ہاتھوں میں کو کچھ چھپائے ہوئے لے کے جا رہا تھا تو دوسرے آدمی رو کہ تمہاری تمہارے تو اس میں کیا ہے تمہاری بغل میں اس نے کہا نہیں کچھ ہے اس نے کہا بتاؤ کیا ہے اس نے کہا تمہارے لیے حرام ہے میرے لیے حلال ہے کیا ہے کیا دیکھا بچہ کتے کا بچہ لے کے جا رہا ہے کہا کیا وہ قدر آئی بیس دن ہوگے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں ہے جس اسلام نے زکاة کا نظام بنایا اتنا بہتری زکاة کا نظام اگر پوری اگر پوری دنیا کے مسلمان زکاة دن لگ جائیں تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہ سکتا ہم تو صاحب کی طرح بیٹے ہوئے ہیں اپنی دولت کی اوپر ایک مکان کسی کا چار مکان بنا لیں گے لیکن کسی غریب آدمی کی امداد نہیں کریں گا چودری صاحب ہے کس چیز کا چودری ہو تم اپنی اخلاق ایسے پیدا کرو اپنے اندر وہ قوالٹی پیدا کرو ایسی تہذیب پیدا کرو ایسی شکل آپ کی ہونے چاہیے ایسا لباس آپ کا ہونا چاہیے ایسے اخلاق ہونے چاہیے آپ کے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کی تہذیب کو دیکھ کر آپ کی تمدن کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہیں وہ دیکھیں کہ یار مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں تو ان کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے یہ کب آئے گی یہ کب آئے گی باتیں جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے یہ نہیں ہے کہ صبح گھوٹ کے نماز پڑھی اور نکل کے باہر کسی کو پوچھا بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے ہمارا کام ہے مسجد میں نظر ڈالیں کہ کوئی آدمی مسافر تو نہیں ہے یہ جو مسجد میں پانک ٹائم کے نمازین کا کام ہے کہ کوئی نظر ڈالیں کوئی آدمی مسافر تو نہیں ہے اس کو روٹی کھانے کی حاجت تو نہیں ہے وہ بیمار تو نہیں ہے یہ کون پوچھے گا یہ کون کام کرے گا یا آپ کی اور مجھ ذمہ داری ہے اس کو پوچھنا اس کی امداد کرنا اس کے گھر تک جانا قریبوں مسکینوں کی امداد کرنا لڑکی ہیں بیٹھیں گے لوگ گھروں میں لیکن کوئی ان کے لئے لشتے کے لئے بات نہیں ہے کہا کہ بھسے ہوں کہ انسانی ہے یا پتھان ہے یا قریشی ہے یا شرابی شرابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گے لیکن نیک آدمی کے بچے کے ساتھ اپنی شادی نہیں کریں کہیں گے یار وہ ہماری برادری کا نہیں ہے تو اپنے اندر تبدیلی رہی ہے وقت ہو گیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کوئی اس کو عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے اور صحیح طرح صحیح معنی میں پکا مسلمان بننے کی توفیق تعاف فرمائے